بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفا من يطع اللہ ورسوله فقد رشد واہتذا ومن يعصر اللہ ورسوله فقد ضل وغوا اما بعد میری معزز سامین کرام میری بھائیوں و میری بہنوں اس کائنات میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکے جس کے ذریعے زمین کو پھاڑا جائے یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام یا گفتگو کی جا سکے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے آئیے سورة الرعد کی یہ آیت سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَةِ بَلِّ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا یعنی اگر اس قرآن مجید کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جائے زمینوں کو پھاڑ دیا جائے زمین کو پھاڑ دیا جائے اور مردوں سے کلام کر لیا جائے یعنی اس قرآن مجید کے اندر یہ اثر اور یہ سلاحیت ہے کہ وہ نا صرف روحانی طور پر ہم پر اثر ڈال سکتا ہے بلکہ مٹیل طور پر یہ جسمانی طور پر بھی اس کا یہ اثر ہوتا ہے ایک تو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک سپیرچول افیکٹ ہے روحانی اثر ہے نہیں صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی مخلوقات پہاڑ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی اسی طریقے سے زمین کو دیکھ لیں مردوں کو دیکھ لیں اللہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے اندر یہ اثر ہے یہ صلاحیت ہے کہ قرآن مجید یہ سب کام کر سکتا امیجن کریں کتنی طاقتور اللہ کی مخلوق ہے پہاڑ کبھی آپ نورڈن ایلیاز میں جائیں اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے ان پہاڑوں کو تو انسان ان کی حیبت کے اندر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق اللہ کہتے ہیں یہ پہاڑ یہ قرآن ان پہاڑوں کو چلا سکتا ہے فزیکل ایفیکٹ ان کا یہ مٹیریل ایفیکٹ صرف روحانی یا سپیرچول ایفیکٹ نہیں لیکن جب ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اتنی پر اثر کتاب ہے اس کا یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو ایک سوال جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے وہ یہ سوال ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر یہ اثر ڈال سکتا ہے زمین پر یہ اثر ڈال سکتا ہے مردوں پر یہ اثر ڈال سکتا ہے تو کیا یہ میرے دل پر بھی کوئی اثر ڈالتا ہے کیا جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو کیا میرے دل پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پہاڑوں پر تو بہت اثر ہوتا اللہ کہتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ سورة الحشر کی بڑی مشہور آیت ہے اللہ کیا فرماتے ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِّتِ اللَّهِ کہ اگر یہ قرآن مجید ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی حیبت سے اس قرآن مجید کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی طاقتور یعنی اللہ نے ان پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو تھاما یعنی زمین کو ساکت کیا ہوتا حقیقت میں آپ کو پتا ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہو تو انسان اس زمین پر سروائیو نہیں کر سکتا پہاڑ ذرا سا اپنی جو اس کی روٹس ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو دیکھیں کیسے زلزلے آتے ہیں انسان سروائیو نہیں کر سکتا اس کے اوپر اللہ کہتے ہیں اس قرآن مجید کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ میں تو قرآن بہت پڑھتا ہوں میں تو قرآن بہت سنتا ہوں میرے دل پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہم سب کو ماشاءاللہ آج کل ترابی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ قرآن سن رہے ہیں اور ہم میں سے میجورٹی نے کوئی نو کوئی روزانہ کا کوئی پورشن رکھا ہوگا کوئی حصہ اپنے لئے مقرر کیا ہوگا کہ ہم نے رمضان میں لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں کہ ہم نے زہر کی اثر کی نباز یا ہر نماز کے بعد ہم نے اتنا حصہ تلاوت کرنی ہے قرآن کی ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کے لئے ماشاءاللہ کوشش بھی کرتے ہیں اور کئی لوگ ماشاءاللہ پھر رمضان میں ہم نے دو قرآن مکمل کیے ہم نے تین قرآن مکمل کیے اسی طریقے سے پھر الحمدللہ ترابی کے اندر قرآن سنتے ہیں فجر کی نواز کے اندر قرآن سنتے ہیں مغرب کے اندر عشاء کے اندر زہر اور اثر خود تلاوت کرتے ہیں قرآن کی روزانہ اتنی دفعہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ مجورٹی یہاں پہ موجود ہیں نمازوں کا بھی احتمام کرتے ہیں قرآن کا بھی احتمام کرتے ہیں اور رمضان ہے ہی مہینہ قرآن کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اثر ہو رہے کہ نہیں ہو رہا یہ قرآن جو پہاڑوں کو ہلا سکتا یہ بہت ایک لمحے فکری ہے ہمارے لئے یہ سلف اکاؤنٹیبلیٹی ہے یہ محاسبہ نفس ہے جو ہم سب کو کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ رمضان میں جس میں میں نے اتنا قرآن پڑھا اور رمضان کے بعد کیا میری زندگی میں کوئی فرق آیا ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن سننے سے پہلے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں مجھے تھوڑی بہت سمجھا رہی ہے یہ الحمدللہ کی طور پر اٹلی سمجھا جاتی ہے یا میں خود کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں کیا اس کے فوراں بعد کوئی تبدیلی آتی ہے میرے دل کے اوپر کوئی رققت آتی ہے اگر تو آتی ہے تو بہت بڑی بات اور اگر نہیں آتی پھر ہمیں ڈرنا چاہیے سبحان اللہ صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایسے دل کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوگے جیسے پتھر ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگے کیوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ اللہ کہتے ہیں تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں کیونکہ پتھر جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کام جاتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا وہ پھٹ پڑتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کی تو اگر تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے تمہارا دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں اللہ معاف کرے بہت بڑی بات ہے اس کو در سونی ہے اپنے آپ سے پوچھئے اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک جگہ اور بیان فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ تَحْنَ لَهُ قَلْبًا یہ قرآن مجید اس کی دل پر اثر کرتا ہے اس دل پر اثر کرتا ہے یا وہ شخص اس سے بینفٹ اٹھاتا ہے یا فائدہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دل نہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس دل ہے کہ نہیں ساروں کے پاس دل ہے دل کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ دل سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ زندہ دل ہے تو وہ کون سا ایسا دل ہے کہ جب قرآن مجید پڑا جائے تو فوراں اثر ہو وہ قبول کرے اس کی نصیحت کو وہ کون سا دل ہے کیسے ہمارے اندر وہ استعداد یا وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جب ہم اللہ کا قرآن سنیں تو فرق پڑے ہیں ہماری زندگی میں ہر رمضان یا ہر نماز یا ہر دفعہ جب ہم قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قائم کریں تو اٹلیس کوئی تھوڑا بہت تبدیلی آنی چاہیے کوئی پوزیٹف کوئی مصبت چیز ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے اور اگر کچھ بھی نہیں آرہی اللہ معاف کرے تو پھر ڈرنا چاہیے ہمیں سورة الانفعال کی آیت آگے چل کے آپ انشاءاللہ ترابی کے اندر یہ سنیں گے اللہ تعالی حقیقی جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ اہلِ ایمان اصل میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دھر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایماناً کپانا آنا دھر آنا اور اسی طریقے سے ایمان کا بڑھنا قرآن کو سن کر یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل زندہ ہے اور اگر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو پھر خوف کھانا چاہیے تو آج کے انشاءاللہ اس سیشن کے اندر میں کچھ ایسے اسباب ذکر کروں گا جن کے ذریعے جن کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں دل مردہ ہوتے ہیں اور اس کے مدے مقابل کچھ ایسی چیزیں ذکر کروں گا جس سے ہمارے دل زندہ ہوں گے ہم دوبارہ اس کے اندر ایک زندگی لاسکتے ہیں ان کاموں کے ذریعے ان عامال کے ذریعے تو آئیے سب سے پہلے ہم ان فیکٹرز کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم وہ فیکٹرز بھی ذکر کریں گے جن کے ذریعے دل زندہ ہوتے ہیں اور دل زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت قبول کرنا یعنی اپنے دل کو اس قابل بنانا کہ وہ نصیحت قبول کریں اس کا مطلب ہے دل زندہ ہونا تو وہ کون کون سے عامال ہے جس کی وجہ سے نصیحت اثر نہیں کرتی سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے اور انسان کا دل قرآن کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا وہ ہے گناہ نافرمانی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور عدیث آپ نے سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئة نکتت فی قلبہ نکتت سودان کہ جب بھی کوئی شخص اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نکتہ لنج جاتا ہے بلیک سپورٹ لنج جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ فَإِن تَعْبَ اگر وہ اس کی وجہ سے اس غلطی کے فوراً بعد اگر ایک بندہ توبہ کر لے استغفار کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ سے مافی مانتا ہے تو کیا ہوتا ہے وَاسْتَغْفَرَ تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ انعادہ اگر وہ دوبارہ وہ عمل کرتا ہے استغفار نہیں کرتا اللہ سے مافی نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیک سپورٹ بھڑ جاتا ہے وہ سیاہی بھڑ جاتی ہے یہاں تک کہ حَتَّى يَعْلُوَ عَلَى قَلْبِهِ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ پورے دل کو ڈھاپ لیتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ پھر یہ وہ ران ہے یہ وہ زنگ ہے یا پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ یہ وہ سختی ہے کہ جس کے بعد انسان کے دل پر پھر اثر نہیں ہوتا انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور آپ نے پھر قرآن مجید کیوا آئیت تلاوت فرمایا اللہ کے رسول نے قَلَّا بَلْغَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِمَا كَانُوِ اَكْسِبُونَ کہ ان کے برے عمال کی وجہ سے ان کے دل کیا ہوگے زنگ آلود ہوگے سخت ہوگے نکارہ ہوگے ڈیڈ ہوگے نصیحت قبول نہیں کر رہے تو جیسے جیسے انسان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوتی ہے جیسے جیسے انسان غلطیاں اور گناہ کرتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اب میں اس کی آپ کو ادھر ہم کھوڑی پریکٹیکل مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا فرق پتا چلے کیسے پتا چلتا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سیریل کیلرز ہوتے ہیں جو قاتل ہوتے ہیں فلاں بندوں کے پتہ نہیں سو قتل کی ہیں دو سو قتل کی ہیں انسان کبھی اپنے آپ سے سوچتا ہے میں سوچتا ہوں آپ پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ نہیں کہ یار ایک بندہ ہے اس نے ایک بندے کی جان لے لی اس کے بعد اتنے بندوں کی جان لی اس کو کوئی فرق بھی بڑھتا یعنی میں اللہ معاف کریں مجھ سے شاید جانور بھی نہیں زبا ہوتا بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ سبحان اللہ اور انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے کسی کی جان نہیں کہا انسانوں کی جان لے لیے بچوں کو قتل کر دیئے فلاں کو اخواہ کر دیئے فلاں بچے کو اس طرح مار کے قتل کر کے پھینک دیئے اللہ معاف کریں میں سوچتا ہوں یعنی مجھے تو سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے اس بات پر اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑھا اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے گناہ کے بارے میں جو انسان کی حساسیت ہونی چاہیے جو سنسٹیوٹی ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے ملٹیپل دفعہ کرنے سے پہلی دفعہ بڑا مشکل لگتا ہے پہلی دفعہ گناہ ہوتا ہے انسان کو اندامت بھی ہوتی ہے شرمندگی بھی ہوتی ہے انسان کے دل میں کرب بھی ہوتا ہے فرسٹریشن استراب بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ دوسری دفعہ کرتے ہیں تیسری دفعہ کرتے ہیں چوتھی دفعہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی جو سنسٹیوٹی اور حساسیت ہے وہ آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں باہر نفسیات جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر اس کانسپ کو کہا جاتا ہے ڈی سنسٹائزیشن کہ انسان ڈی سنسٹائز ہو جاتا ہے حساسیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں گناہ کے بارے میں اس کی بڑی مثال ایک اور مثال جسے آپ کو یہ بات مزید بہتر سمجھائے گی آپ کسی کمرے میں کسی ہال میں جاتے ہیں وہاں پہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد آپ کو وہ خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے کیا وہ خوشبو چلی جاتی ہے اس روم سے نہیں ہوتا یہ کہ آپ کے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے ملکل اسی طریقے سے بڑی بو کے بارے میں بھی ہے کچھ دیر آپ کو بڑی بو آتی رہتی ہے بات روم میں چلے جائیں شروع میں داخل ہوتے ہیں اگر بات روم صاف نہ ہو اللہ معاف کریں ہمارے ہاں پبلک واش روم میں لوگ صفائی کو خیال نہیں رکھتے تو آپ ادھر جاتے ہیں آپ کو سمیل آتی ہے لیکن آپ کو کچھ سیکنڈ سے بعد سمیل آنا بند ہو جاتی ہے کیا وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے نہیں سمیل وہی پہ ہوتی ہے جو بعد میں بندہ آتا ہے اس کو بھی آ رہی ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جسم اس کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے یہ احساسیت ہے کچھ دیر آپ رہتے ہیں ایکسپوز ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا جسم اس کو قبول کر لیتا ہے یہی مسئلہ گناہ کے ساتھ ہے گناہ کو جتنا زیادہ آپ اس سے ایکسپوز ہوں گے جتنا آپ بار بار کریں گے یہ آپ کے سامنے ہوگا اللہ معاف کریں ایک زمانہ تھا ایسی بات نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے کسی بزرگ نے ایک بات بتائی بہت پہلے جب ٹیلی ویشن بہت یعنی کم دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کے پاس ایکسس نہیں ہوتی تھی ایک پروگرام آیا تو اس کے اندرے خاتون نے کوئی نیوز کا پروگرام تھا غالبا تو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون نے ڈوبٹا پینا ہوا تھا لیکن ڈوبٹا تھوڑا پیچھے ہو گیا اس کے بال نظر آ رہے تھے کہتے ہیں لوگوں نے بقاعدہ احتجاج کیا اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور احتجاج صرف جسے کہتے ہیں نا مذہبی تبقی نے نہیں کیا تھا ہر تبقی رکھے کہ یہ کیا عجیب بات ہے یہ کیا فہشی ہے یہ کیا گندگی ہے بے شرمی ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویشن کے اوپر جو جو چیزیں چل رہی ہیں اللہ معاف کریں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائے یا ایون گھر کے اندر لوگوں گھر میں ٹی وی لگا ہوتا ہے کھانا کھا رہے ہیں ایسے ایسے گندے ایڈز چل رہے ہوتے ہیں انسان ہران ہو جاتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ایک اور آپ کو پتہ ہے مارڈن ٹاؤن لاہور میں میری رہائش ہے لنک روڈ کے اوپر مشہور لنک روڈ آپ نے دیکھا مارڈن ٹاؤن کا پتہ ہے تو سامنے جو ہے نا ایک بہت بڑی سکرین لگی رہی ہے آج بھی لگی رہی ہے ماں پہ وہاں پہ ایڈز سلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سٹریٹ لائٹ سو ہوتی نہیں ہے سٹریٹ لائٹ سونا تو بڑی بڑی سکرینوں میں جو چل رہا ہوں انسان کو زیادہ نظر نہ آئے انسان کی توجہ وہاں پہ نہ جائے کیونکہ لائٹ نہیں ہے شام کا ٹائم ہے اشاہ کا ٹائم ہے پورا بزار ہے اتنی بڑی سکرین ہے کہ جو بندہ اس روڈ پہ اس کی نظر ضرور ایک دفعہ پڑھتی ہے ماں پہ میں ایک دن جا رہا فیملی کے ساتھ تھا تو میں گاڑی پہ چلا رہا ہوں گاڑی چلا رہا ہوں میری نظر سامنے ہیں اس سکرین کے پر ظاہر ہے پڑی اس سکرین کے پر آئیڈ کیا چل رہا ہے میں حیران ہوں گیا ایک سابن لکس کا مشہور آپ کو بتا ہے لکس والے کرتے ہی ایسے ہیں اللہ ماف کرے اس کا سابن یہ لکس کا تھا یہ کسی اور اس طریقے سے سابن تھا مشہور سابن تھا اس کا ایڈ چل رہا تھا تو یہ خاتون کو دکھا رہے ہیں وہ باتھرون کا سینہ جی باتھرون کے اندر یہ خاتون نہا رہی ہے شاور چل رہے ہیں اور اس جسم اس خاتون کے جسم اس کے کندے نظر آ رہے ہیں اور وہ سابن سے کیا کر رہی ہے اپنے جسم اپنے بازوں کے اوپر لگا رہی ہے یہ مطلب میں نے اپنی آنکوں سے اور میں حیران اس بات پر ہوا یعنی حیران کی والی بات یہ ہے وہ پورا بزار ہے جس کے اندر دیندر لوگ بھی ہیں اور بدین لوگ بھی ہیں اتنی عام سی بات ہے کوئی توجہ نہیں دے رہا کسی بندے نے جا کے جو وہاں کا مالک تھا اس کو کوئی بات کی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو یعنی آپ مجھے خود بتائیں ماشاءاللہ سارے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بہن جو آپ کے محرم رشتیں ہیں آپ کی والدہ کبھی آپ اس طریقے سے اپنے والدہ کو دیکھنا پسند کریں گے اپنی بہن کو دیکھنا پسند کریں گے ہم اپنی بہن کے لئے بھی یہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں سیدھی سی بات حالانکہ ہمارے ہاں محرم رشتوں کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی اللہ نے رکھی ہے پردے کے وہ سٹینڈرڈز نہیں ہیں یہ تو پھر پھر نامحرم عورت ہے اتنی عام بات ہوگی ہے اور یہ چیز آپ کو بتائیں یہی اس ایڈز جو ہیں یہ گھروں کے اندر نہ کھانے کے دوران مذہبی طبقہ نیک لوگ ٹی وی پہ چل رہا کھا رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فیملی فیملی ٹائم ہے اور ظاہر ہے وہ چیز ٹی وی کے اوپر دکھائی جاتی ہے عام طور پر نورملی جو چیز فہاشی کے دائرے کے اندر کنسیڈرڈ نہیں ہوتی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ فہاشی اور یعنی اتنی عام ہو گئی ہماری جو اس کے بارے میں حساسیت اور سنسٹیوٹی تھی وہ ختم ہوگی ہم بھی سنسٹائز ہوگی اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو چھپانے کا حکم دیا گناہ کو کیوں چھپانے کا حکم دیا کیونکہ گناہ جب بہت عام ہو جاتا ہے لوگوں کی حساسیت اس کے بارے میں ختم ہو جاتی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہا سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافہ اللہ المجاہرین تمام امت کو اللہ معاف کر سکتے ہیں معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہرین کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہرین وہ ہیں کہ رات کو وہ گناہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کے اس پردے کو پھاڑ کر لوگوں کے سامنے فخیہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے رات کو فلافلا گناہ کی ہے اللہ ایسے بندے کے گناہ کو کبھی نہیں معاف کرتے کیوں معاف نہیں کرتے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ندامت نہیں ہے وہ شرمندگی نہیں ہے وہ حساسیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے ایک گناہ کرنے کے بعد ہمارے آپ کو بتاہ نوجوانی ہی کرتے ہیں سکولوں کالیجوں کے اندر گناہ کرتے ہیں رات کو چھپ چھپ کے جو بھی کام بلنا ماف کرے یہ موبائل ہمارے ہاں موجود ہیں جس کے ذریعے اتنے گناہ آسان ہو گیا ہے سبحان اللہ صبح اٹھ کے بڑے فخر سے دوستوں کو بتا رہے تیرے بھائی نے رات کوئی ہے بڑے فخر سے یہ چیزیں بتا رہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزیں اپنے اللہ ایسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے کیونکہ گناہ کی گناہ کی بافی کے اندر جو توبہ ہے اس کی پہلی شرک یہ ہے ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے ایک بندہ جتنا مرضی مو سے کہلے اللہ مجھے معاف کر دے اگر دل میں شرمندگی اور احساس ندامت نہیں اللہ نہیں معاف کرتے اور جب تک میرے بھائیوں جب تک یہ ندامت قائم رہتی ہے خیر باقی رہتی ہے اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے جب یہ ندامت ختم ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر اصلاح کی میرے پاس ایک بندہ آیا ہے ہمارے ہاں یوتھ کلپ کے اندر میرا ہفتے میں سیشن ہوتا ہے ہفتے کے روز آج کے لمزان میں بند ہے تو ایسی میں سیشن لے رہا تھا کوئی ہمارا ویکلی تو میرے پاس ایک بھائی آیا بات میں مردوں کا ہوتا ہے صرف لڑکوں کا ینگسٹرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ یوتھ پیٹھی ہوتی ہے تو میرے پاس آیا کہتا ہے مغیرہ بھئی میں نے آپ سے پرسنل ایک بات کرنی ہے میں نے کہا جی بتائیے مجھے سائیٹ پہ لے گیا میرا ہاتھ پکڑا رونا شروع ہو گیا رونا شروع ہو گیا روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے میں نے اس کو تھوڑا رونا دی میں نے کوئی بات کیا آپ رو لیں اور اس نے کہا مغیرہ بھئی مجھ سے ایک گناہ ہوتا ہے میں گناہ کے اندر میں بتا نہیں سکتا مجھے بڑی شرمندگی ہے اور میں اس گناہ سے نکلنا چاہ رہا ہوں میں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں دوبارہ مجھ سے گناہ ہو جائے اور میں بڑا شرمندہ ہو کے مطلب میں وہ گناہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا لیکن میں اس کے اندر شکار ہوں بڑے عرصے سے ایک لمبے عرصے سے کیسے نکلے ہو اس گناہ سے تو میں نے اس سے ایک وعدہ لی میں نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو میں نے کہا وعدہ تم مجھ سے یہ کرو یہ جس طریقے سے تم میرے سامنے رو رہے ہونا اور یہ جو تمہیں شرمندگی اور احساسِ ندامت ہے نا اس کو تم کبھی ختم نہیں ہونے لگے کیونکہ جب تک یہ ندامت یہ شرمندگی یہ رونا یہ افسوس یہ استراب جب تک موجود ہے اس کا مطلب ہے دل زندہ ہے تب تک اصلاح کی گنجائش موجود ہے لیکن جس دن تم نے قبول کر لیا یار مجھ سے تو چھوٹا نہیں جاتا شیطان یہاں پر بھائیوز کرتا وہ کہتا ہے یار تم اسے چھوٹا نہیں جائے گا قبول کر لو انسان پھر اس کے بارے میں اس کو پھر کھلے دل سے قبول کر لیتا حساسیت ختم ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے رونا ختم ہو جاتا ہے پھر توبہ بھی نہیں ہوتی استغفار کا بھی دل نہیں چاہتا انسان کہتا ہے کیا کرنا یار مجھ سے تو ہو گئی دیفیٹڈ منٹالیٹی کے اندر چلا جاتا ہے اکبر اللہ تو میرے بھائیو گناہ اسی لئے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کئی علماء سعید حسن البصری ابو سعید حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا ابا سعید ابو سعید مجھ سے غلطی ہوتی ہے پھر میں توبہ کرتا ہوں پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہوں پھر میں غلطی کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں کب تک ایسا چلتا رہے گا کب تک میں یہ کرتا رہوں آپ نے فرمایا کہ تب تک یہ کرتے رہو توبہ کرو یہاں تک کہ شیطان تم سے مایوس نہ ہو رہے یعنی توبہ نہیں شکل گناہ ہوا کوئی بات نہیں دوبارہ کرو دوبارہ گرے دوبارہ اٹھو دوبارہ گرے دوبارہ اٹھو کوئی مسئلہ نہیں جب تک شیطان مایوس رہو جائے شیطان کو بدا چل جائے گا میں اس سے گناہ کروا بھی لوں گا اس سے دوبارہ توبہ کر لیں اللہ پھر ماف کر دیں گے ہمارے ایک بھائیوں نے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مثال ایسے لیں آپ نے کبھی بچے کو دیکھا ہے جب وہ نیا نیا چلنا سیکھ رہا ہو تو جب وہ اپنی والدہ کے پاس آتا ہے شروع شروع میں چلنے میں وہ گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے ماں کو کتنی محبت فیل ہوتی ہے اس سے کتنا پیار آتا ہے اس کے اوپر کسی اس پہ پیار حالانکہ بچہ اگر چل کے آ جائے تو وہ اتنا پیار نہیں آتا لیکن جب وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر تھوڑا سے دو دین قدم لیتا ہے پھر گر جاتا ہے ماں کو پیار کس بات پہ آتا ہے کہ میرا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے کتنی کوشش کر رہا ہے اللہ کو بھی ایسی بات ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو کتنسسٹنلی کوشش کر رہا ہے میں نے اس گناہ سے باہر نکلی کیونکہ یہ اس بات کی نشانی کہ اس کا دل زندہ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دل کی سختی اگر اس کو دور کرنا ہے تو گناہوں سے توبہ اور استغفار اچھا اب سوال یہ ہے کہ دل دی سنسٹائز جو گیا مثال کے طور پر دل کے اندر سختی آگئی اس کو دور کیسے کرنا ہے استغفار سے استغفار کیا کرتا ہے استغفار آپ کے دل کو صاف کرتا ہے اللہ سے توبہ آپ کے دل کو صاف کرتی ہے اور آپ کے دل کو مزید دوبارہ حساس بنا دیتا ہے ری سنسٹائز کر دیتا ہے تو آپ کے اندر جو حساسیت کی کمی ہوتی ہے آپ کے استغفار اور توبہ سے وہ دوبارہ آ جاتی ہے تو ری سنسٹائزیشن یہ وہ چیز ہے جو توبہ اور استغفار سے آتی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو قرآن آپ کے دل کے اوپر اثر کرے تو آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے فوراً استغفار اور توبہ کر اللہ سے دل سے توبہ کر آپ دیکھیں گے جتنی آپ قصرت سے توبہ کریں گے اس رمضان میں وہ گناہ جو آپ عام طور پر کرتے ہیں اور آپ نے اس کو قبول کر لیا اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر جب آپ یہ توبہ استغفار قصرت سے کریں گے تو آہستہ آہستہ اس گناہوں کے بارے میں دوبارہ آپ کے دل میں وہی حساسیت شروع ہو جائے گی جو سب سے پہلے آپ کے اندر تھی دوسری چیز پہلی چیز گناہ ہوگے دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ ہے قصرت کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ خلصنا بہت زیادہ شکل میں لے کے اندر لگے رہنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غالباً غالباً مجھے بھی یاد نہیں ہے غالباً آپ نے شاید کچھ نوجوانوں کو ہستے ہوئے دیکھا واللہ وآلہ مجھے حدیث کا کانٹیکس اور سیاقیات نہیں ہے بارل آپ نے فرمایا کہ زیادہ ہنسانہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اور اگر ہنسنے کو آپ در ایکسپینڈ کر لیں انٹرٹینمنٹ کی اوپر لے جائیں جو لوگ بہت زیادہ شغل ملے کے اندر لگے رہتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی مزہ ہونا چاہیے زندگی کے اندر عام طور پر ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا ان کے دل پر نصیت اثر نہیں کرتی ان کو درد نہیں ہوتا زیادہ کیونکہ وہ اتنے زیادہ انگلفٹ اور انمنسٹ ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اندر خوشیوں کے اندر مزے کے اندر لذتوں کے اندر کہ ان کو وہ چیز یعنی وہ جب بھی ان کو نصیت بھی اثر کرتی ہے تو وہ اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا نو جوانوں کو پتا ہے بعض اوقات کلاس کے اندر ایک استاز کوئی اچھی بات کر دے کوئی اچھی نصیت کر دے اس کے فوراں بعد کوئی شغلیا دوست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کوئی ایک شوشہ اور کوئی لطیفہ چھوڑتے ہیں وہ سب کا سب سارا زائل ہو جاتی ہے وہ ساری نصیت زیرو ہو جاتی ہے کہکہ لگتا ہے اور سب کو زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ جس بندے کا چوبیس گھنٹے دماغ ہی اس طرح چل رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ نصیت جس سے آپ کا دل سخت نرم ہونا چاہیے رونا آنا چاہیے سبحان اللہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دل دماغ ایسا کر رہا لطیفہ ذہن میں آ رہے ہیں شغل ملہ ذہن میں آ رہے ہیں اور وہ جو نصیت اور وہ آجزی اور انکساری ہونی چاہیے وہ جو رقت ہونی چاہیے وہ آتی نہیں ہے اور انسان کیا کرتا ہے اللہ ماتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے اندر کسرت کے ساتھ انوالف ہونا شغل ملے کے اندر کسرت سے ہنسنا ہمارے دین کے اندر منا نہیں ہے یاد رکھیے گا مسکرانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن چوبیس گھنٹے یا زیادہ تر دن کا خاص طور پر نوجوانوں کے لئے صرف ہنسطہ ہی رہینا آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی کالیج میں چلے جائیں اپس میں قریب رہنے کا مطلب ہی شغل ملا ہنسنا لطیفے اتنے انچے انچے کہکے لگ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے ایسے بندے کو بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو کوئی نصیت کریں تو میں نے بتایا کہ ہمارا دین منع نہیں کرتا ہنسنے میں انجوائیمنٹ میں انجوائی کریں خوشی ہو ہنسیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر کچھ ایسے لمحات ہونے چاہیے جس میں آپ واقعی سنجیدہ ہو کچھ نہ کچھ زندگی کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے سیریسنس ہونی چاہیے کبھی ہم آئیسولیشن کے اندر خلوت میں بیٹھ کے اپنی زندگی پر غور کریں کہ اچھا میں نے کیا کر رہا ہوں میرا دن چوبیس گھنٹے گزرے ہیں آج میں نے کیا کمایا اللہ کے رسول نے فرمایا غالباً صحابی کا قول ہے حاسبو قبل انتو حاسب اپنا محاسبہ نفس کرو آج کوئی چوبیس گھنٹوں کے اندر کچھ لمحات تو ایسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے باقیوں میں آپ انجوائے کریں شکل ملا لگائیں خاص طور پر نوجوان لو کہہ رہا ہوں لیکن کچھ لمحات تو ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ اپنے آپ سے سوچیں آج میں نے پورا دن کیا کیا ہے کیا غلطی ہوئی کیا گناہ ہوئی کیا میں اپنی زندگی کے اندر صحیح ڈائریکشن پر جا رہا ہوں کیا نہیں جا رہا ہوں جو کہ اپنے آپ کو خلوت کے اندر غور و فکر کرنا تدبر کرنا مراقبہ جس کو ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے مراقبہ کا ایک مطلب ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں بھی ہیں اور ایک مطلب مراقبہ کا یہ ہے کہ انسان اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ کا محاسبہ نفس کرے یہ بھی ایک معنی ہے جو صحیح معنی ہے تو ایسے موقع کے اوپر انسان کیا کرتا ہے انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو انسان کے اندر سنجیدگی آتی ہے اور پھر انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے تیسری چیز جو ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے وہ اسی سے متعلق ہے موت کو بھون جانا ہمارے ہم اللہ معاف کرے ہم موت کو زیادہ یاد نہیں کرتے ہماری زندگی دنیا اتنی زیادہ ہم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر اتنی زیادہ ہماری انوالمنٹ ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں آتی جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ کئی دفعہ سخت ہو جاتا ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جب جنازوں پہ جاتے ہیں کئی دفعہ کسی کے گھر فوتیدگی ہو جاتی ہے اب وہ فوتیدگی کا جو عالم ہے جب سامنے میت پڑھی ہے ہونا چاہیے انسان کا دل نرم ہو انسان اپنی موت کے بارے میں سوچے اپنے گھر کے بارے میں سوچے اپنی آخرت کے بارے میں سوچے اس وقت بھی آپ نے دیکھا کئی لوگ وہاں پہ قطیفے سنا کے ہنسرے ہوتے ہیں کہکے لگا رہے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کے آرام سے گپے لگا رہے ہیں یعنی فارمالیٹی پوری کر رہے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کئی دفعہ تو یہاں تک دیکھا کہ میت کو قبر کے اندر لہت کے اندر اتارا جا رہا اس وقت بھی ہنسرے ہوتے ہیں وہ سنجیدگی وہ محاسبہ نفس وہ اپنا اس وقت سوچنا اپنے آپ کو یار میں نے کل کوئی در پڑے ہونا ہے تو سب بری نہیں ہے میں نے لٹرلی لوگوں کو ہنسرے ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہنسرے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے آہستہ استبابتے کر رہے ہیں اپنی کو یار وہ کیا چل رہا ہے وہ حالات یہ نہیں وہ ایک قسم کی جیسے کہتے ہیں نا ملنے جننے کا ایک موقع ہوتا ہے ان کے لئے آپس میں موت قومنے قصد سے سبحان اللہ میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی نہ قبرستان جایا کریں واللہ ہی دل بہت سخت ہو بہت نرم ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں یوئی میں تھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے تھی آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبرستان میں جانے سے ملا کر دیا تھا کیونکہ لوگ شرک کرتے تھے فَزُورُوحَا اب جایا کرو کیوں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ کیونکہ وہ آخرت یاد کرواتا ہے میں نے ایک دفعہ یوئی میں تھا تو ایسے ہی میں نے کہا یار یہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے اب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس میں ضرور حقیقت ہے ایکسپیرینس کرتا ہے بندہ تجربہ کر کے دیکھتا ہے ایسے ہی میں چھٹی کا دن تھا جمعہ کے دن وہاں پہ چھٹی ہوتی تھی تو میں نے گاڑی پکڑی اور میں نے کیا کیا کہ میں چلا گیا وہاں پہ قبرستان ایسی چلا گیا بغیر کسی چیز حالانکہ میرا وہاں پہ کوئی ایسا بھی نہیں کوئی رشتہ دار کوئی دفن ہو کوئی ایسی سمپل قریب شارجہ کے اندر میری رہائش تھی تو میں وہاں پہ چلا گیا شارجہ کے قبرستان میں گاڑی روکی لوگی نا ایک بندہ وہ جو بچارہ وہاں پہ موجود تھا جو ذمہ دار تھا اس نے حارس اس نے کہا کہ میں نے کہا بس ویسے ہی میں آیا ہوں تھوڑی در کے لیے بس تذکیر کے لیے شکہ ٹھیک ہے آپ چلے جائے اندر کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ اللہ کی طرف سے اکیلہ زہر کا ٹائم جمعہ کی نباز کے بعد گرمی تھی تپتیوی دھوپ تھی اس وقت واللہی لازم جب میں وہ چل رہا تھا اس کے اندر قبروں کے درمیانے آپ یقین کریں اس کا اثر میرے دل کے اوپر رہا میں جب دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہ مٹی سبحان اللہ اکیلہ دوستوں کے ساتھ نہیں جانا دوستوں کے ساتھ جائیں گے پھر وہ شغل ملہ اور گپ شپ شروع ہو جائے گی اور میں کہتا ہوں خاص طور پر ایسے سنجیدگی کے لمحات اکیلے گزارنے چاہیے ہیں کوئی شغل ملے والا دوست ہوگا وہ کیا کرے گا وہ نطیفہ چھوڑے گا پھر وہ کہانیاں شروع ہو جائیں گی اور وہی میں نے کہا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے انسان پھر نصیت کو قبول نہیں کرتا اکیلہ میں چل رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اس قبروں کو سبحان اللہ جو دل کے اوپر اثر ہوا میں نے کہا یار سبحان اللہ میں نے کبھی آج تک اس کا تجربہ ہی نہیں کی بہت یاد آتی اس وقت موت صحیح اس لئے اللہ کی رسول نے فرمایا کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا جو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کسرت سے یاد کی موت بڑے بڑی سختیوں کو گھائل کر دیتی ہے بڑے بڑے سخت دلوں کو موت نرم کر دیتی ہے سبحان اللہ تو آپ لوگ اس کا تجربہ موت کو کسرت سے یاد کریں اور اس کا ایک پریکٹیکل عمل یہ ہے کیا کریں جائیں کبرستان میں جائیں کوئی روٹین میں آ لیں ہفتے میں ایک دن مہینہ میں ایک دن جائیں کریں جہاں کہ وہاں پہ کبرستان میں اکیلے جائیں کریں اور اگر اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لئے دعا بھی کریں اکیلے جائیں گے آپ دیکھئے گئے انشاءاللہ اور خاص طور پر جب جنازوں میں جاتے ہیں اس بات کا احتمام کریں کہ وہاں سے میں نے نصیب مقصد اپنے ذہن میں ہونا چاہیے فارمالیٹی نہیں ہے یہ نہیں کہ شکل دکھانی ہے کہ جی وہ افلاں بھی آیا تھا ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے ہم نے تو وہ اپنی فارمالیٹی پوری کرنی ہوتی ہے کہ جی اس کو اگلے کو بتانا ہے تاکہ کل کو یہ شکایت نہ کرے یا تو جنازے پہ بھی نہیں آیا وہ ملا کے ہم کہتے ہیں ہمارا کام پورا ہوگا ہم نکلنے کی کریں اللہ معافی وہاں پہ جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے قبرستان تک جانا ہے اور میں نے اپنے دل کی اصلاح کرنی میں نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے آپ دیکھئے گا آپ کے دل پر اثر ہوگا انشاءاللہ اور آخری چیز میرے بھائیوں جو دلوں کو سخت بھی کرتی ہے اور پھر اس کے بزریے پھر جو دل ہم نرم کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کی کمی ہے وہ لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو سوشل ویلفیر کے کام زیادہ کرتے ہیں ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا تجربہ بھی کیا الحمدلہ اور جو لوگ ان کاموں سے دور ہوتے ہیں عام طور پر ان کے دل سخت ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے مجھے کوئی نصیحت کریں میں اپنا دل کیسے نرم کروں آپ نے کہا ایسا کرو کہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاو اللہ دوہارا دل نرم کر دیں گے اور وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بقاعدہ سوشل ویل فیر کے کاموں کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں واللہ ہی میں نے دیکھا ان کے دل نرم ہوتے ہیں واللہ ہی آپ کبھی جائیں سبحان اللہ مجھے یاد ہے ہمارا یوت کلپ آپ کو بتایا ادارہ ہے اس کے اندر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وائی سی کیئرز کا ہمارے ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ جو اس کو چلاتے ہیں وہ جب بھی جاتے ہیں وہ جب بھی کسی ایسی ایکٹیوٹی میں جیسے یہ آیا تھا پچھے دن ہو یہ سلام آیا پھر اس طریقے سے ہر دوسرے دن اللہ معاف کرے مختلف طریقے سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں وہ ان کاموں کے اندر کبھی کینسر ہاسپٹل میں چلے گئے کبھی کس سے کبھی چلے جائیں سبحان اللہ وہ ویڈیوز بنا کے دیکھتے ہیں اور وہ جب بھی ویڈیو بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات رو رہے ہوتے ہیں بولتے ہو اور آپ یقین کریں آپ خود جائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مخلوق کتنی تکلیف میں اور یقین کریں اس وقت انسان کو اپنی تکلیفیں بھوچ جاتی ہے انسان کو شکر آتا ہے اور انسان کے آنکھوں سے شکر کے جذبات اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں انسان وہ دل نرم ہوتا ہے اسی دیسی بات ہسپیٹلز میں چلے جائیں کچھ نہ کریں ہسپیٹلز میں چلے جائیں گے یہ جو امرجنزی وارڈ ہے سبحان اللہ میں تو سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اس طرح کے ہسپیٹلز ہوتے اور جو آج کل حلات چلتے ہیں اللہ کے رسول ضرور ایڈوائز کرتے ہیں کہ جائے کر وہاں پہ جا کے ہم اپنے بچوں کو سٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں او لیولز کے بچے آتے ہیں کالجز یونیورسٹیز کے ہم ان کا گروپ لے کے جاتے ہیں کینسر ہسپیٹلز میں واللہ العظم وہاں پہ جا کے بچے اتنے سخت بچے وہاں جنہوں نے کبھی دین کا سوچا نہیں کبھی قرآن کا سوچا نہیں انتہائی دنیا کی شہبات اور لذات کے اندر غرق ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں ان کو جو اللہ نے جو زندگی دیئے ہوتی پھر انسان کے اندر وہ حساسیت وہ دل کی نرمی پھر آپ دیکھیں گے جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر آپ کے دل پر قرآن نصر کرے گا آپ کو کوئی بندہ کوئی اچھی بات کہے گا نصیت کرے گا آپ دیکھیں گے آپ کو پھر غصہ نہیں چڑھے گا کہ فلاہ بندہ نصیت کر رہا تو آپ کہیں گے یار یہ کون ہوتا ہے آپ اس پر سوچیں گے آپ کہیں گے یار میں سوچتا ہوں واقعی کیا پھر آپ قرآن جب سنیں گے اللہ کی آیات آپ کے دل پر پھر آپ دیکھیں گے پھر آپ کا دل کے اندر وہ ڈر وہ خوف اور وہ کپ کپی تاری ہوگی اور جب وہ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے اصلاح کا پروسس شروع ہو جائے گا پھر واقعی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر رمضان کے بعد دوسرے رمضان سے پہلے آپ ہر رمضان سے پہلے گولز بنایا کریں گے اور پھر ہر رمضان کے بعد آپ دیکھیں گے میری زندگی میں ایک پوزیٹک تردیلی آ رہی ہے ہر درس ہر لیکچر ہر عالم کی نصیحت سننے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی نکوئی محنت کروں اچھا یار میں نے آج یہ سیکھا ہے چار چیزیں چلو میں ایک لیس پائی پرسنٹ ضرور کروں گا میں نے یہ یہ کام کرنے ہیں آپ سے انشاءاللہ اپنی زندگی کے ہونے یہ جذبہ پیدا ہوگا لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں آپ نے چھے باتیں پچاس سے سنینے ہیں دل سخت ہے وہ ایسے ہی ہے جسے پتھر کے اوپر پالی ڈالا جا رہا ہے اور وہ جو ہے بلکل صاف ہو گئی اسے کوئی فرق نہیں پتا اس کے اندر کچھ گیا ہی نہیں تو اللہ معاف کرے پھر یہ نقصان ہے پھر تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ معاف کرے یہی چیزیں وہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جہنم وہ قبر کے اندر ایک بندہ کیا کہے گا قبر کے اندر قبر کے اندر جب اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے وہ تین سوال ایک حدیث میں چار سوالوں کے لیے جگر ہے میں رب کا عام جو حدیث سنی ہے تمہارا رب کونس ہے نبیوں کا تمہارا نبی کونس ہے دین کے بارے میں سوال ہوگا تو مومن تو جواب دے گا جو کافر ہے وہ کیا کہے گا یا پھر اللہ کا اللہ کا نافرمان کیا کہے گا اللہ کا نافرمان کیا کہے گا اللہ کا نافرمان کہے گا لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ جاتا تھا لوگ فلافلا کہتے تھے میں بھی کہہ جاتا تھا تو پھر یہی ویلی بات ہوگی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں اس لئے لوگ پڑھ رہے ہیں جس دن نہیں بڑھیں گے آپ بھی نہیں رکھیں گے آپ پھر ایک جسے کہتے ہیں ایک بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں اسی لئے علماء کہتے ہیں رمضان میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں رمضان کے لیے جو رمضان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں جس طور پلاننگ ہوتی ہے اچھا اس رمضان کے اندر میں نے یہ یہ کام کرنے ہے میں نے اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہے میں نے اللہ سے دعائیں مانگنی یہ ولی میں نے اللہ سے فلان چیز حاصل کرنی ہے میں نے فلان قرآن کا حصہ حفظ کرنی ہے میں نے فلان کی تفسیر پڑھنی ہے میں نے فلان کلاس لینی ہے پلاننگ ہوتی ہے ان کی جس تجو ہوتی ہے وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں آپرچنیٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کون ہوتے ہیں جو پیسیب ہوتے ہیں لای لگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ کبھی سوچا روزے رکھنے وہی پڑھنے ہیں تھوڑی بوتے جا کے نماز بھی پڑھ لی کچھ تھوڑا مطبع بیٹھ گئے بس ایسے ہی بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں اور تیسرے اللہ معاف کرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا روزے رکھنے پڑھیں گے یا ترابی پڑھنی پڑھیں گے یا فلاں فلاں کام ہے وہ نہیں کر سکیں گے اللہ معاف کرے تو اللہ تعالی ہم سب کو پہلے لوگوں کے اندر شامل کریں آج سے توبہ استغفار کریں رمضان ابھی الحمدللہ ایسے تو پانچ راتیں چلی گئیں ابھی بہت ٹائم ہے کوشش کریں پلاننگ کریں اپنے دل کو نرمی میں کہتا ہوں اگر آپ کا دل نرم ہو جائے اس میں یہ پلاننگ کریں انشاءاللہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے تو آپ دیکھئے کہ بڑا اثر ہوگا اور آئیسولیشن خاص طور پر خلوت کے اندر اکیلے تو پھر خیر بھی ہے انشاءاللہ اعتقاف بہت بڑا ایک ذریعہ انشاءاللہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو بھائی خاص طور پر محنت کرنا چاہتے ہیں اور خلوت کے اندر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں خلوت کا صحیح معلوم کے اندر اعتقاف کریں انشاءاللہ اعتقاف ہر بندہ جس بندے نے آج تک اعتقاف کیا ہے میں نے دیکھا بڑی زندگی اعتقاف کے بعد وقت کے ایک زندگی میں بہت پوزیٹیف چینج آتا ہے اگر انسان منٹین کر سکے اعتقاف کریں خلوت میں بیٹھیں اللہ سے دعائیں کریں استغفار کریں سوشل ویلفیر کے کام کریں توبہ کریں استغفار کریں انٹرٹینمنٹ میں سنجیدگی لے کے آئے زندگی کے اندر سیریس کام کریں تو ان ذریعے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارا دل نرم ہوگا اور پھر قرآن مجید ہماری اوپر اثر کرے گا اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب بھائیوں کا آنے کا شکریہ بہنوں کا آنے کا شکریہ ہمارے بھائی عرفان بھائی اور اس طریقے سے جو ان کی ٹیم ہے جو ماشاءاللہ یہ پروگرام ارنج کیا اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کی سہری کے باوجود اس کے بعد آپ لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کے لئے کافی مشکل ہے میری بھی طبیعت نساز تھی آج لیکن اللہ تعالیٰ اندحائیوں کے جسمے کو قبول فرمائے جزاکم اللہ خیرہ اقول قولی ہادا واستغفر اللہ بھی و لکم فاستغفرہو انہو والغفور